تو پاؤں پار بیزخم ہے ادھر یہاں پر پٹی باندھی ہوئے اور سر پر کافی زیادہ چھوٹنے لگی ہے تو دو تقریباً ایک دن ہم امرجن سیم میں رکھے اور سر پر چھوڑ لگی جس کے وجہ سے سیٹی سکین کروایا ہے سر کا تو ابھی ٹھیک ہیلو فرنس آج کے نیو لوگ میں آپ کا تیدل سے سواگت ہے تو تقریباً پچھلے دو تین دن سے میں ویڈیو کو پروپر طریقے سے ویلوگ کو شیوٹ نہیں کر پائے تھا اس کا من ریزن یہ تھا کہ میری ہیلتھ تھوڑا چی خرابتی میں تبید جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی جس کے وجہ سے میں ویڈیو شیوٹ نہیں کر پائے تھا ابھی بھی خراب ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سارے کام کے ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ بھی ویڈیو شیوٹ کرنا بھی لازمی ہوتا ہے ہنگاؤں کے شام آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ مٹی دھوڑ جو ہے اٹھ رہی ہے اس کی مہین ریزن یہ ہے کہ آج کال ٹریکٹر یعنی کے بہت زیادہ چل رہے ہیں فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے فصلوں کی بیجائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مٹی دھوڑ بہت زیادہ ہے ابھی شام کا منظر دیکھ لو آپ لو بہت شاندار ہے لیکن مٹی دھوڑ کی وجہ سے سانس لینا تھوڑا مشکل ہو رکھا ہے یہ جی پیاز جو پیاز ہے وہ پک چکے ہیں تو اسے زبین سے نکان ہوئی ہے اس کو اوپر چھوکے لگی ہوتی ہیں وہ کارڈ رہے ہیں تاکہ پیاز خراب نہیں ہے تاکہ چھوکے لبہے رہے ہیں تاکہ پیاز خراب نہیں ہے یہ چھوٹا سا پچا issues تھا ب SUSP 2 بھگڑا ہوا لگ رہا ہے آج بارش اور تیز طفانہ دھی آنے کا ڈالگ تو جو یہ کوٹھی ہے گندم رکھنے کی جو اس میں ہم لوگ نے کچھ بورے جو ہوتا ہے بوریاں خالی وہ ڈال کر رکھی ہوئی ہے تو بارش آگے تو کرب خراب ہو جگہ اس لیے اس کا ڈھکر جو ہے یہ اس کے اوپر دیا جائے گا میں بھی دینے والا ہوں یہ دیکھ لو جی یہ کچھ خالی بورے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ ڈھکن جو ہے یہ اس کو پر راکھ دیتے ہیں تاکہ بارش کے پانی وغیر سے جو ہے بچا جا سکے موسیقی 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 اللہ اہاوس ایسا Origin سے دو گول رہا ہے ناظرین اور اس کے ٹھکار اوپر اس کے رکھے دیا باند کر دیا ایک دن سے تاکہ بارش کا جو پانی ہے وہ اس کے دن نا گیا سکتا ہے تھوڑا سی طبیت کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ اس لیے زیادہ کام وغیرہ نہیں ہو رہا ہے اندر بھی بھی کافی زیادہ پڑ رہی ہے تو دنوں سے گھر کر پیر آکر سو جاتے ہیں ریسٹ کال لے تحت اب جانا ہے کھیتوں کے جانب چکل لگانا ہے اندر حال بھی چالے ہیں زبین میں ہی انگردم کی بدہ ہی بھی ہو رہی ہے یہ کھاٹیو گھر کو مات رہا ہے ابھی چلتے ہیں وہاں پر چل کے دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ گلو پیچھے چھپ کر کھڑا ہوا ہے تو جنہ چلتے ہیں ابھی یہ وہ رسیاں پڑی ہوئی ہیں یہ رسیاں اس کے ذریعے گندم کی گھٹھییں باندھے جاتی ہیں یہ خرید کر لے کر آنے پڑتی ہے اور اسے کاٹ کرنا گندم کی رسیاں باندھی جاتی ہے اپنے سوری گھٹھیا باندھی جاتی ہیں گندم کو کٹھیا کٹھی کر دی جاتی ہے تو چلتے ہیں باہر سطلوں کی جانب وہاں پر چل کر دکھاتے ہیں بہت 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 زیادہ دھجی دھواں مٹی بہت زیادہ اٹھ رہی جاتا جس فضا سے سانس لینے میں بھی تھوڑی سی پروبلم ہو جائے رہی ہے تھوڑا کچھ نزلہ ذکاں وغیرہ بھی میرے حال میں ہے اور اس کے علاوہ مٹی زیادہ اٹھ رہی ہے جس فضا سے بھی سانس میں تھوڑی سی پروبلم پیش ہو رہی ہے یہ دو ڈرم ڈیزل ٹریکٹر کے لیے ڈیزل لے کر آئے تھے پامپ سے اس میں بھی ڈیزل ہے کیونکہ ابھی سیزن چلنا ہے نا بجائی کا یعنی کہ ابھی کپاس پیجنی ہے گندم کارڈی اس کے لیے ڈیزل بہت زیادہ چلتا ہے تو ٹریکٹر کے لیے ڈیزل یہاں پر لاکر رکھ دیا ہے تاکہ بار بار جو پیٹرول پامپ پر نہ جانا پڑے ہم لوگوں کو اور ایک بار سے کام چل جائے دو تین دن سے ولوگ نہیں شوٹ کر پایا پروپر طریقے سے پچھلی جو ویڈیو میں نے کل پرسوں جو اپلوڈ کر کی تھی وہ کچھ اس لڑکی کے معاملے پر تھی کچھ بھائیوں نے کمٹ کیا کہ یہ گلت ہے آپ ویڈیو نہ بناؤ تو اس کے اوپر میں مجید ایک اور ویڈیو کل بناؤں گا اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں ولوگ کیوں نہیں بنا پایا دو تین دن سے اس کا ریزن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا ذرا نین ریزن یہ ہے کہ جی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تقریباً جمعہ رات کو تین چار دن پہلے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا جس وجہ سے مجھے بھی تھوڑی بہت چوڑ لگی تھی اور میری ممی کو جو ہے بہت زیادہ چوڑ لگی تھی ادھر سر پر تو خاص طال میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنی پڑی اور میرا خود ہی من نہیں کیا دو تین دن شوٹ کرنے کا ولوگ شوٹ کرنے کا میں ہمارا وغیرہ آ رہے تھے تو اب چلتے ہیں ممی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے چوڑ وغیرہ جو ہے لگی کتنی لگی پاؤں پر بھی لگی اور در سر دماغ والی چوڑ جو ہے وہ لگی تھی گائز یہ ممی در بیٹھی ہوئی ہے تو پاؤں پر بھی زخم ہے ادھر یہاں پر پٹی باندھی ہوئے اور سر پر کافی زیادہ چوڑنے لگی ہے تو دو تقریباً ایک دن ہم امرجن سیم میں رکھے اور سر پر چوڑ لگی جس کی وجہ سے سیٹی سکین کروایا ہے سر کا تو ابھی ٹھیک ہے چکر آ رہا 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 ہے سو یہ بھی میڈیسن وغیرہ لے رہی ہے گولیاں جو ڈاکٹر نے دی ہوئے دوائیں وہ چل رہی ہے چکر آ رہا ہے شام کا منظر چکر آ رہا ہے ابھی ہر طرف پدر ہی پدر آپ کو ساف میدان کھولے نظر آئیں گے فصلے کٹ چکی ہے سارے جہاں تک آپ کی نظر جاتے ہیں فصلے وہاں سے کٹ چکی ہے ابھی وہ جانور میرے پیچھے پانی پی رہے ہیں شام کا وقت ہے شام کے ٹائم کا میں پانی پیلانے آئے ہوں تو فرنس صبح کا وقت ہے صبح کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ ہمارے گھر ہے اس سیڈ پر بہت ہی بڑک سول ہری آلی خوبصورتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پر ہلو فرنس تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں چارہ کاٹ رہا ہوں جانوروں کے لئے تو وہ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے میں نے اتنا سارا چارہ جو ہے وہ کاٹ کر رکھ رکھ لیا ہے اور ابھی بہت سارا مجھے ہے جو کاٹنا ہے اور چارہ کاٹنے کے لئے جناب جو میں یوز کرتا ہوں ہاتھیار جو میرا ہے وہ یہ ہے داتری اس کے ذریعے جو میں چارہ کاٹوں گا اور یہ نیچے کاٹ کر رکھا ہوا ہے تو ابھی کاٹ رہا ہوں چارہ تو فرنس اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا کہ میری ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے اور چینل پر نیا ہے تو چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکیو موسیقی